برکات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دست اقدس سے آپ کے نالین پاک سے کس طرح برکتوں کا نزول ہوتا تھا اور کس طرح لوگ آپ کے دست اقدس سے آپ کے نالین پاک سے آپ کے موہ مبارک سے فائدہ حاصل کرتے تھے اور ابھی جو پہلے ذکر ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دست مبارک سے آپ کے ہاتھ میں اتنی برکت ہے کہ اگر آپ اس بقی کے تھنوں پر بھی ہاتھ رکھیں جس کا مالک کہے کہ حضور یہ لاغر ہے کمزور ہے یہ دودھ نہیں دیتی تو وہ بھی دودھ دے دیتی ہے اور دست شفا سے ٹوٹی ہوئی پنڈلی جور گئی دست شفا سے ٹوٹی ہوئی جو پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے وہ بھی جور جاتی ہے حضرت برعہ بن آزب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عطیق دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو رافعہ یہودی کو جہنم رسید کر کے واپس آ رہے تھے اس کو جہنم میں واصل کر کے واپس آ رہے تھے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا واپس آتے ہوئے آپ گر پڑے اور گرنے کی وجہ سے آپ کی پنڈلی ٹوٹ گی اور جب واپس آئے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حاضر ہو کا عرض کرتے ہیں آقا میں آپ کے اس دشمن کو قتل کرنے گیا تھا اس کو قتل کر کے واپس آ رہا تھا تو راستے میں گرہ ہوں اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ ان ٹانگ کھولو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنا پاؤں پھلا دیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا دست شفاہ پھیرا آپ کی دست کرم کے پھیرتے ہی میری پنڈلی ایسی درست ہوگی کہ جیسے یہ ٹوٹی ہی نہیں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹ گئی درد ہو رہا تھا لیکن جب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں آقا کے پاس آیا ہوں التجاہ کی آقا میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو آقا نے میری پنڈلی پر ہاتھ پھیرا دست شفاہ پھیرا تو اس ہاتھ پھیرنے کے وجہ سے آقا علیہ السلام کے دست پھیرنے کے وجہ سے میری پنڈلی ایسے جرگی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں مجھے درد ہی نہیں ہوا یہ حضور علیہ السلام کی دست اکدس کی بارکات ہیں کہ کس طرح ٹوٹی ہوئی پنڈلی بھی آقا علیہ السلام کے دست شفاہ سے ٹھیک ہو جاتی ہے جر جاتی ہے